میراب کہتی ہے بردسیم سے کہ تم کدھر چاہ رہے ہو کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں اس پر میراب کو وہ کہتا ہے کہ آخر تم ویسے تم میں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں یہ تم سوچ سکتی ہو یعنی کہ کیسے میں تم تمہیں ہر بات اپنی بتاؤں میں تم سے نہیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ میرا حق ہے اور اس حق سے تم مجھے کبھی بھی محروم نہیں کر سکتے سمجھ آئی ہے تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں مجھے کچھ کام ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں تمہارا وہاں پر جانا سیف نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ادھر جاؤ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم گھر پر ہی رہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے بس تمہارے ساتھ جانا ہے تو جانا ہے یہ میری بسید ہے اگر تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو میری حقم بھی ماننا ہوگا اس پر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں اس بات کے لیے اگری ہوں لیکن ادھر تمہیں میری بیوی بن کے ہی جانا پڑے گا آگے سے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات منظور ہے اس کے بعد وہ دونوں چلے جاتے ہیں ہیا کا تو کوئی حال نہیں رہتا اور ہیا کہتی ہے اگر اپنے باب اسے ماں سے کہتی ہے ماں بیگم کہ یہ کونسی بات ہے کہ وہ اسے ادھر لے کے جا رہا ہے ادھر تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی باتوں کا خطرہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھ رہا مرتزم اور جو کچھ میرب کہہ رہی ہے آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو مان رہا ہے اور یہ بہت ہی غلط کر رہا ہے آپ تو مجھے ایسا لکھتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے بھی بات نہیں سنتا اور اپنی مرضی کا ہی مالک بن چکا ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا شہر ہے اور وہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے اور اس لیے میں بھی ان کے باتوں کے درمیان نہیں پھروں گی کیونکہ مرتزم نے مجھے بھی منع کیا ہے کہ میں اندر کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جس سے بدمزگی پھیلے تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی چک کر کے خاموش بیٹھو اور جو ہو رہا ہے اس کو بس دیکھتی جو اس پر ہیہ کہتی ہے کہ آج تک بیسی تو آپ نے ہم پر بہت زیادہ مرضییں چلائی ہیں بہت زیادہ باتیں کی ہیں لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا کیسے آپ ان باتوں سے مو پھیر سکتی ہیں یعنی کہ کیسے آپ ان باتوں کو لے کر ان کو منع نہیں کریں گی آج آپ کی کوئی بھی اس گھر میں عزت واقع نہیں رہی آگے سے اس کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جو تمہاری آئے دن زبان کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور مجھے یہ چیز بالکل بھی تمہاری پسند نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اس کو اس کی باتوں پر اور اس کو بار بار سمجھاتی ہے لیکن ہیا اس کی بات ماننے پر راضی نہیں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج جو بات دل میں ہے میرے وہ میں کر کے ہی رہوں گی کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ جو کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں اور مرتسم کی وجہ سے میرب کی ان حرکتوں پر پردہ بھی ڈال رہی ہیں مجھے اس کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں آپ نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے آپ کی پیچھے آگے سے وہ کہتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے لیکن اسے تھوڑا وقت چاہئے مجھے یقین ہے کہ میرب ہاتھ چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گی اور تمہیں ان باتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اس رشتے کو سمجھو اور اس کو قبول کرو اسی میں تمہاری بلائی ہے ورنہ تمہیں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ آئے دن اس کی چک چک نہیں ختم ہو رہی میرب کے ساتھ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ کافی زیادہ بابی بیگم بھی پریشان ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس گھر کے محول کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے کافی زیادہ ٹینس لانے لگ جاتی ہیں اور پھر آپ دوسری طرف دیکھیں گی کہ مرتسیم کے ماں حیاء سے کہتی ہے کہ مجھے آج کل بہت زیادہ محسوس سے بات ہو رہی ہے کہ آپ دونوں کی کافی آپ اس میں کٹ پٹ چل رہی ہے کیا بات ہے کیوں تم ایسے کر رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو بس اس کو سمجھا رہی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط آگے سے وہ کہتی ہے کہ ہاں تم خود اس کو سمجھا لو تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ جب میں اس کو سمجھاؤں تو معاملہ زیادہ فکر جائے اس کی بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں ہی اس کو سمجھانا ہوگا آگے سے وہ کہتی ہے کہ ماں بگمہ فکر مت کریں جیسا ہوگا آپ کو میں ضرور بتاؤں گی یعنی کہ میں اس کو ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گی اور دیکھ لینا کہ بہت جلد یہ ٹھیک بھی ہو جائے اور جیسے ہی ماں بگمہ سے جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریم کہتی ہے کہ تم میرب کے ساتھ بس علج نہ چھوڑ دو یہ بعد میں تمہیں پھر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں مرتصم بھی تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا اور ماں بگم بھی کبھی نہیں کرے گا اس قرمہ اس کی جو حصیت ہے تمہیں پتا چل گئی ہوگی اور اگر نہیں پتا چلی تو اور تھوڑا وقت لو تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ اس کی اس قرمہ کیا حصیت ہے اس لیے بہتر یہی ہے کس معاملے کو چھوڑ دو کبھی اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی مرضی کے بغیر ادھر کچھ ہونے دوں گی اس پر میرب کہتی ہے کہ پہلے جو ہوا وہ تو ٹھیک ہے ہو چکا لیکن آپ جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا میرا پیسگر میں پورا پورا حق ہے کیونکہ میرے پیسگر میں تو رشتہ ہے اور مجھے اپنے حق کو حاصل کرنا پڑے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ میرے معاملات میں دور ہی رہیں تو بہتر ہے کیونکہ میرے معاملات میں جو بھی آئے گا اس کو فضول میں بسنا ہی پڑے گا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو خاموش رہنا ہوگا اور میں جو کرتی ہوں جیسے کرتی ہوں ویسے ہی مجھے کرنے دیا جائے گا مجھ سے میں اس کو خاموش کروائے گا اور کہے گا کہ تم ماں کے سامنے اس طرح کے باتیں نہیں کر سکتی تمہیں بڑے چھوٹے کا کوئی بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے آخر تم کیا کر رہی ہو تمہیں بالکل بھی تمہارا لحاظ نہیں ہے تمہیں تمہاری تربیت اس کی ماں جو ہے متزم کی کہتی ہے کہ جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے میں تو اس دن کو پشتا رہی تھی جس دن تمہاری تربیت کے لیے ہم نے تمہیں کسی اور کو دیا تھا تمہیں انہیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے میرب جو ہے اس کو کافی گصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی مت کہے گا کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی ہوں اس پر وہ کہتی ہے کہ ویسے تو تم انہیں اپنا ماں باپ مانتی ہی نہیں ہو یعنی کہ جب بھی وہ آتے ہیں تم ان سے بالکل نفرت کرتی ہو صاف صاف پتہ چلتا ہے نہ ان سے ملنا گوارہ کرتی ہو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں چاہے ان سے ملوں یا نہ ملوں میرے دل میں ان کی عزت وہی ہے یہ بات میں صرف ان کے سامنے ایسے کر رہی ہوں لیکن میرے دل میں جو ان کا پیار ہے وہ وہی رہے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اس پر پاپی بیکم ہموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اور مرتصم کو بلا کے کہتی ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو لکام دو یہ بہت زیادہ حد سے پڑھ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی اس کو کنٹرول کرنا پڑے میں بار بار کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں تمہارے دونوں کے معاملات میں نہ بولوں کیونکہ جب میں بولوں گی تو گھر میں بہت زیادہ بدمسکی شروع ہو جائے گی مرتصم میرب سے کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری محبت میں پاگل دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنے پر امادہ ہو رہا ہوں میری بھی کچھ مجبوریہ ہے آگے سے میرب کہتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری کیا مجبوریہ ہے بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مرتصم کی ماں نے اسے منا کیا ہے یہ ساری باتیں بتانے سے کہ کس وجہ سے اس سے شادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن وہ اپنی ماں کو یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی لالچی اور خودکرز ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے پیسوں کی خاطر یعنی کہ چند پیسوں کی خاطر آپ اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے بلے کے لیے ہی کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کس بات میں تمہارا بلہ ہے اس لیے خاموشی سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو اکسپٹ کر لو ورنہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا